اسلام علیکم میں ولکم کرتی ہوں سب اپنے بین بھائیوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر تو ساتھ سب بین بھائیوں سے ایک چھوٹی سی رکست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سکرائب نہیں کیا پلیس میرے چینل کو سکرائب کر دیں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جی شروع کرتی ہوں آج کا ولاکت ابھی صبح کا ٹیم ہے تو میں ناشتہ بنانے لگی ہوں تو آج سب کی فرمائش ہے آلو والے پراتھے تو میں نے آلو جو با لیے تو اس کے اندر جو مسالے میں نے شامل کرنے تھے وہ سارے شامل کر لیے تو اب یہ دیکھیں مسالے کو اچھی طرح مکس کر لوں گی تب پھر بناؤں گی آلو والے پراتھے کیونکہ پوری ویک جو ہے بچے ناشتہ جو صبح کرتے ہیں بریڈی دیتی ہوں کیونکہ بچے کے پاس اتنا ٹیم نہیں ہوتا تو میں نے کہا چلیں آج جو ہے آلو والے پراتھے بنا لیتی ہوں ساتھ جو ہے میں نے جٹنی بنا لی ہے اور چائے بھی بنانے کے لیے میں نے جو ہے رکھی ہوئی ہے جی یہ دیکھیں میں نے دو چھوٹے چھوٹے جو ہے پیڑے بنائے ہیں تو ان کی روٹی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ بیلی تھی تو اس کے اندر میں نے جو ہے آلو کا مسالہ بنایا وہ ڈال لیے اب اوپر سے دوسری روٹی جو ہے وہ پھلا کے تو اوپر اس کے ڈال دیے میں نے اب انہیں اچھی طرح سیڈو سے بند کروں گی تاکہ جو آلو کا مسالہ وہ باہر نہ نکلے تو میں نے اسے ہاتھ کی مدد سے بڑا کیا ہے کیونکہ بیلنے سے کرتی تھا اس کا ساری جو فیلنگ ہے وہ باہر آ جاتی آج جو ہے بار اتنی اچھی دوب نکلی ہوئی ہے تو سردی بھی بہت زیادہ ہے تو آج دوب بھی بہت زیادہ جو ہے اچھی نکلی ہوئی ہے کیونکہ رات کو بہت زیادہ برف پڑی ہے پہلے تو پھر جو ہے دن کو آج جو ہے دوب بھی ساتھ نکلی ہوئی ہے کافی زیادہ جو ہے اچھا موسم لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں میں نے جو پراتھا بنایا تھا وہ اس کے پر میں نے ماجنی لگا لی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا جو پراتھا وہ تیار ہوگی ہے آلو والا پراتھا اسی طرح جو ہے میں باقی بھی آلو والا پراتھے بنا لوں گی ابھی میں بنا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کے اندر سے اس کی جو میں نے آلو والا مسالہ جو بنایا تھا اس کے اندر لگایا وہ کس طرح ہے آپ بھی بچوں کو بنا کے دیں آپ کے بچے بھی بہت زیادہ آلو والا پراتھے پسند کریں گے پہلے میرے بچے جو آلو والا پراتھے نہیں پسند کرتے تھے لیکن آپ جو ہے میرے بچوں کو بہت زیادہ آلو والا پراتھے پسند دیں ویسے بھی سردیوں میں دل کرتا ہے پراتھے کھانے کا ویسے تو گرمیوں میں دل نہیں کرتا پراتھا کھانے کا تو ادھر تو بلکل بھی پراتھا نہیں کھایا جاتا کیونکہ ایک دن چھوٹا ہے تو ہاں زمین نہیں ہوتا تو پھر اس لئے جو ہے میں پراتھے بہت کام بناتی ہوں تو تقریباً ایک وی کے بعد جو ہے میرا گھر جو ہے پراتھے بنتے ہیں یہ دیکھیں پراتھا جو ہے کتنا چاہ جو تیار ہو گیا جی آپ یہیں سب این بھائی مرساہ ناشتہ کریں جنہیں پسند دیں آلو والا پراتھے تو یہ دیکھیں آلو والا پراتھے جو ہے وہ تیار ہو گیا تو ابھی جو ہے ہم ناشتہ کرنے لگے جی ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے میں نے کچن وغیرہ کی سفائی کی تھی تو ابھی جو ہے میں شاپنگ کرنے کے لئے آگے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ساری مرکیٹے وغیرہ سارا کچھ بند ہے تو لوگ بھی نئی نظر آرہے کیونکہ کرونا کے وجہ سے سب کچھ بند ہے تو پہلے ہیدھر بہت زیادہ راشتہ تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہیدھر جو ہے سب کچھ بند ہے صرف جو کھانے پینے کی چیزیں وہ آپ لے سکتے ہیں باقی جو ہے ساری شاپنگ وہ بند ہیں میں نے جو پاکستانی شاپ سے شاپنگ کرنی تھی وہ بھی کر لیا اور ازڈا سے بھی کر لیا تو ابھی جو ہے واپس گھار جا رہی ہوں جی یہ دیکھیں باہر موسم کیسا ہے دوب نکلی ہوئی ہے تو ابھی جو ہے میں گھار آگی ہوں تو میں نے جو شاپنگ کی تھی وہاں اپنے جگہ پر رکھ رہی ہوں کیونکہ میں نے بچوں کے کھانے پینے کی زیادہ چیزیں لی ہیں کیونکہ بچے گھار ہوتے ہیں تو وہ ساری اپنے جگہ پر میں نے رکھتی ہیں تو باقی جو ہے وہ بھی رکھ رہی ہوں ابھی تو ساری چیزیں آپ نے اپنے جگہ پر رکھنے کے بعد جو ہے میں نے چائے بنائی ہے ساتھ جو ہے گجریلا لے کر آئی ہوں وہ تھوڑا سا میں نے گرم کیا ہے کریم رول لے کر آئی تھی تو وہ ایک لیا ہے ساتھ چائے کے ابھی جو ہے میں چائے پینے لگی ہوں تو بار جس طرح دوب تھی اسی طرح جو ہے ساتھ سردی بھی بہت زیادہ تھی تو گارتی تو ایسے پتا چاہ رہا تھا کہ بار اتنی سردی نہیں ہوگی لیکن بہت جو ہے بہت زیادہ سردی تھی جی چائے پینے کے بعد جو ہے ابھی میں آلو انڈے بنانے لگی ہوں کیونکہ بچے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیزا کھانا ہے تو میرا دل نہیں کہا رہا تھا پیزا کھانے کا تو میں نے کہا چلیں میں جو ہے آلو انڈے بنا لیتی ہوں ساتھ ابھی جو ہے میں آلو انڈے بنانے لگی ہوں سب سے آسان ڈیش جو ہے آلو انڈے جو جلدی میں تیار ہو جاتے ہیں اور سب کو پسند بھی تقریبا ہوتے ہیں آلو انڈے تو کمرس کر کے ضرور میرے بہن بھائی بتائیے گا جنہیں آلو انڈے پسندے تو میرے گھر میں میرے بیٹے کو بھی پسندے بہت زیادہ آلو انڈے لیکن آج انہوں نے سب کی فرمایتی کہ ہم نے پیزا کھانا ہے تو میں نے کہا یہ جلدی میں تیار ہو جائیں گے آلو انڈے موسیقی موسیقی جی یہ دیکھیں ہالو انڈے جو وہ تیار ہو گئے اب جب بھی آلو انڈے بنائیں تو آلو انڈے ڈال کے چمچ نہ چلائیں کیونکہ چمچ چلانے سے آلو انڈے جب آپ بناتے ہیں تو ان کا ایک ہلوا سا بن جاتا ہے وہ سے ہی نہیں بنتے تو یہ دیکھیں کس طرح کھلے کھلے آلو انڈے بنائیں اب انڈے ڈال کے تو چمچ نہ چلائیں یہ دیکھیں کس طرح کتنے مزے کے آلو انڈے تیار ہوئے اب جب میں اس کا گیس بند کر دوں گی تیار ہوگئے اب اور یہ بچوں کے لئے جو پیزا وغیرہ لے کر آگئیں تو اب بچوں کو دوں گی پیزا تو اپنے لئے میں بناؤں گی روٹی اب بھی این سب بین بائی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں اور آخر میں سب بین بائیوں سے ایک چھوٹی سی ارکیسٹ ہے جو سب میرے بین بائی اس وقت میری جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری بین کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری بین کو صحت دے تو سب بین بائیوں کے لئے میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سب میرے بین بائیوں کو صحت دے صحت والی زن کی دے آمین تو اپنی دعاوں میں اپنی بین کو ضرور یاد رکھے گا تو کمٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ میرے بین بائیوں کو میرا آج کا اولاق کیسا لگا تو اللہ حافظ موسیقی